خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ای نیوز آئیے نظر ڈالتے ہیں ایک اہم خبر پر عوام پر ظلم کرنے والے روڈی شیٹرز کی اب خیر نہیں ہائیدربان سیٹی پولیس کے عملے نے قصہ ہے ان کے خلاف میں دباک کے شکنجہ آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ہنگامہ کرنے اور خنجر کے ذریعے عوام کو جرہ دھمکا کر جبری طور پر روپیوں کا مطالبہ کرنے والے ایک روڈی شیٹر ڈی ایس پی شریف کو کیا ہے گرفتار گرفتار شدہ یہ روڈی شیٹر بیان لسالہ محمد شریف عرف ڈی ایس پی شریف سید علی گڑا آصف نگر کے ساکن بتائے جا رہے ہیں جو فرنیچر کے کینس کا کاروبار کیا کرتے ہیں مگر وہ آٹھ جنوری کو آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود کے ایریے سابر نگر میں موجودہ غوث کی ہوتل کے خریب ہنگامہ کرتے ہوئے خنجر کے ذریعے وہاں کے مخامی لوگوں کو جبری طور پر درہ دھمکا کر روپیوں کا مطالبہ کر رہے تھے جس کی اطلاع ملنے کے فوری بعد پولیس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر روڈی شیٹر ڈی ایس پی شریف کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ بھاگنے کی کوشش میں تھے مگر پولیس ٹیم نے بھی مسلسل پیچھا کرتے ہوئے روڈی شیٹر ڈی ایس پی شریف کو ڈھونڈ لیا اور پھر ان کے پاس سے خنجر کو برامت بھی کر لی تیخیخات کے دوران اس بات کا انکشافوا کہ روڈی شیٹر ڈی ایس پی شریف کا منگل ہاتھ پولیس اسٹیشن حدود کے ایک اور روڈی شیٹر عابد سے پرانی خصومت چل رہی ہے اسی وجہ سے وہ خود کے بچاؤ کے لیے اور پھر روڈی شیٹر عابد پر حملہ کرنے کے لیے موخے کی تلاش میں تھے اسی لیے وہ ہمیشہ سے ہی خنجر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے بعد ازہ ان کے خلاف ایک کیس درج کر لیا گیا جسے یہ بات صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ پولیس کا عملہ اب روڈی شیٹر کے خلاف سرگرم ہو چکا ہے لہٰذا پولیس عملے کو چاہیے کہ وہ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں موجودہ روڈی شیٹرز پر بھی خاص نظر رکھیں تو بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں رہنے والے بدنام زمانہ روڈی شیٹرز بھی پیچھے سے عوام پر بہت ہی زیادہ ظلم کرتے ہیں جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں آئیے دیکھتے ہیں یہ اہم ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں